اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ سب بچوں کو اپنے زمان پر رکھے پیارے بچوں آپ سن رہے ہیں انوکھی کانیوں کا چینل پیارے بچوں آج میں آپ کو ایک نئی کہانی سناؤں گا جس کا نام ہے ننے موچی بچوں کسی زمانے میں ایک موچی اپنی بیوی کے ساتھ اپنی دکان کے اوپر کمرے میں رہتا تھا موچی بہتی غریب تھا اس کو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے زیادہ دیر تک کام کرنا پڑتا تھا دن گزرتے گئے آخر کار وہ بھی دن آ گیا کہ اس نے اتنے روپے جمع کر لیے کہ ایک جھوٹے کا جوڑا تیار کرنے کے لیے چمڑا خرید سکے ایک رات موچی مومبتی کی دھیمی روشنی میں چمڑا کارٹ رہا تھا اس نے پوری کوشش کی کہ وہ رات میں ہی جھوٹا تیار کر لے لیکن نیند کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکا وہ اس امید پر سونے چلا گیا کہ جھوٹا صبح تیار کر لے گا جب دوسرے دن صبح کے وقت وہ اپنی دکان پر آیا تو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ بہت ہی امدہ جھوٹا پہلے سے تیار رکھا ہوا ہے اس نے یہ جھوٹا اپنی بیوی کو دکھایا اور پوچھا کہ کہیں اس نے تو یہ جھوڑا تیار نہیں کیا اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے موچی کے لیے یہ بہت بہت مشکل معاملہ تھا وہ اپنے آپ بڑھ بڑھانے لگا آخر یہ جھوٹے کا جھوڑا کس نے تیار کیا ہوگا بہرحال اس نے وہ جھوڑا فروض کرنے کے لیے رکھ دیا یہ جھوٹا واقعی اتنا شاندار تھا کہ خریداروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا آخر کار وہ جھوٹا اچھی قیمت میں فروخت ہو گیا اس نے ان روپوں سے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا اور مزید جھوٹے بنانے کے لیے چمڑا خریدا معمول کے مطابق موچی رات کو پھر جھوٹا بنانے کے لیے چمڑا کاٹنے لگا لیکن نی نی سے ایسا تنگ کیا کہ وہ دوبارہ سونے کے لیے چلا گیا اسی کشمہ کشمے موچی کی جو بیوی ہوتی ہے اس کو پریشانی تھی کہ آخر کار یہ جھوٹا کیسے تیار ہوتا ہے موچی کی بیوی نے آ کر جہاں جھوٹا اور چمڑے رکھے ہوتے ہیں وہاں آ کر کمرے میں جھاں کا تو تقریباً آدھی رات کو روشن دانس ہلکی ہلکی سی آوازیں آنے لگیں جو رفتہ رفتہ تیز ہو گئی پھر اچانک دو بونے نمدار ہوئے وہ دونوں تیزی سے کام کی جگہ پر گئے اور آنن فانن پانچ بہترین جھوٹے تیار کر لئے موچی کی بیوی ان ننی مخلوق کو پدک پدک کر کام کرتے ہوئے اور پھر اسی روشن دانس سے غائب ہوتے ہوئے دیکھ کر بہت حیران ہو گئی اس کے بعد دونوں بیہ بیوی نے فیصلہ کیا کہ ان بونوں کو احسان کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے دونوں بونے تقریباً اس شخص ہردی میں ننگے پاؤں اور بدن پر چیتھڑے لپیٹے رہنے کی وجہ سے برف کی طرح جم جائیں گے اس لئے موچی کی بیوی نے دو نننے کوٹ پتلون بنائے اور جرابے بنا کر تیار کی اور موچی نے ان کے لئے دو جھوٹوں کے جوڑے پر تیار کیے شام کو دونوں نے ان توفوں کو کاغس میں لپیٹ کرے کام کی جگہ پر رکھ دیا اور خود علماری میں اسی جگہ چھپ گئے جہاں پہلے چھپے تھے انتدار کرنے لگے جو ہی آدمی جو ہی دونوں بونے جو ہی آدھی رات ہوئی دونوں بونے معمول کے مطابق نامدار ہوئے لیکن جب انہوں نے چمڑے کی جگہ توفے کو دیکھا تو پہلے حیران اور گھبرائے لیکن ان توفوں کو کھول کر دیکھنے کے بعد بہت خوش ہوئے ان کے لئے امدہ کپڑے اور جرابے اور جھوٹے تھے دونوں بونے خوشی کے مارے ناشنے لگے اور پھر اچانک وہ منظر سے غائب ہو گئے اس دن کے بعد پھر وہ دونوں کبھی نہیں آئے لیکن موچی اور اس کی بیوی نے ان کے شاندار کام اور احسان کو ہمیشہ یاد رکھا موچی نے امدہ جھوٹے بنانے کا کام جاری رکھا اور نہ صرف امیر بن گیا بلکہ اچھے کام کی وجہ سے شہر بھر میں مشہور ہو گیا پیارے بچوں یہ تھی ننے موچی کی کہانی اگر آپ کو یہ کہانی اچھے لگے تو کمنٹس میں رائے کا اظہار کیجئے اور میری جنرل انوکی کانیا سیوینٹس اس کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اسلام علیکم